بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ جس چہرے پر نگاہ اور توجہ ڈالتے اس کے دل کی دنیا بدل کا رکھ دیتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ جنوں کی دنیا آباد کرتے ہوئے مخلوق کو خالق کے ساتھ جونے کا ذریعہ بنتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا اشتہ فریتھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اصلاف کی جیتی جاگتی تصویر تھے اللہ تعالیٰ نے مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کے ذات میں شریعت طریقت تصوف علم و عمل جہد و تقوی صبر و استقامت علم ما بدباری سمیت دی کر خوبیوں کو جمع فرما دیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ بی ایک وقت ایک محدث مفسر فقیہ اور مسلح و مربی بھی تھے اس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ حقیقت میں جامعہ تل کمالات شخصیت کے مالک تھے ملانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ قیام پاکستان کے پر جو شامی تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق وردہ سگیت کی مشہور معروف علمی و روحانی شخصیت حضرت مولانا اشتفالی تھانوی کے ساتھ تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاد بھی تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے جوہر میں جامعہ اشتفیہ کے نام سے معروف دینی ادارہ قائم کیا قیم العمد مولانا اشتفالی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا شمار ان ممتاز ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں نمائے کردار ادا کیا ان کی تصنیفات کی تعداد پندلہ سو سے زائد ہے مولانا اشتفالی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء دیوبند کی حملہ تحریک پاکستان میں برپور حصہ لیا اور کئی جگہ مسلم لی کے امیدواروں کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں پاکستان بننے کے بعد مشرقی و مغربی پاکستان پر ازادی کا پرچم لہرانے کے سعادت بزمیں اشرف کے روشن چراغ اور دیور اور روم دیوبند کے قابل فخر سبود مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا زفر احمد عثمانی کو حاصل ہوئی مولانا مرتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ حسن عبدال کے قریب ایک اسوا ملپور میں عثمان زی قبیلہ پتھان کے ایک دیندار گھرانے مولانا اللہ دار کے قریب پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد اپنے وقت کے معروف عالم دین محدث اور صاحب بھی نسبت بزرگ تھے مولانا مفتی محمد حسن عثمانی رحمت اللہ علیہ خود اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد رات کی آخری حسنے میں سہری کے وقت نفلی باست باز کا ذکر کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے میں حاصل کی اور پھر مزیر دینی تعلیم مولانا محمد معصوم رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ مولانا نور محمد رحمت اللہ علیہ اور مولانا غلام مصطفہ قاسمی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علمات حاصل کرنے کے بعد اس کے نفس اور تربیت کے لیے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشتف علیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے مولانا اشتف علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ دے گرامی اور دائید پر آپ رحمت اللہ علیہ نے کاری کریم بخش رحمت اللہ علیہ سے تدویر اور فن قررت کی قررت کی شیند حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دارلو اور روم دیوبان سے مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے دورہ حدیث کی تجید کرتے ہوئے سندھی افراغت حاصل کی جس کے بعد مولانا اشتف علیہ تھانوی نے آپ رحمت اللہ اللہ علیہ کو طریقت کے چاروں سلسلوں میں بیعت کر لیا بیعت کے بعد حضرت مفتی محمد حاصل رحمت اللہ علیہ ایسے فنافی شیخ ہوئے کہ ذکر و اذکار اور محنت و ریاضت کے ذریعے بری تیزی کے ساتھ تذکیہ سلوک کی منادل دیکھیں اور تین سال کے عرصے میں ہی حضرت فانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ میرے قلب میں بار بار اس کا تقاضی ہوتا ہے کہ میں آپ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کو توکلن علاللہ بیعت تلقین کی اجازت دوں اگر کوئی طالبی حق بیعت کی ترخواست کرے تو انکار نہ کریں خلافت ملنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ حضرت فانوی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ اور مسلحین امت میں شمار ہونے لگے پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے شیخ سے وہ مناسبت پیدا ہوئی کہ آخر دم تک اس میں ہر آن اضافہ اور برکت ہوتی چلی گئی حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے خلافت ملنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مرجہ خلائق ہو گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کے علاوہ ثابت وزیر اعظام پاکستان چوزی محمد علی سردار عبدالرب نشتہ سمیت گوندر وزرہ اور افسران مولانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں حاضری کو اپنے لئے باعث فرقہ سمجھ جائے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبد المادی دریاء عبادی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ کے دامن عقیدت سے وابستہ تھے حقیقت یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے خلط اقلافت عطا ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے انیس سو سنتارے تک عمرت سر کے مدرسہ جامعہ نمانیہ میں کتابیں پر ہانے اور دنی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اصرار اور اپنے پیرو ملشد حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے اجازت سے درس قرآن کا آگاز کیا اور دس سال کے عرصہ میں قرآن کی تکمیل کی درس قرآن کیا تھا تصوف تحید الہی عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے دل میں دل نشین عدال میں بیان کرتے کہ درس سننے والوں کو یوں محسوس ہو رہا ہوتا گویا کہ ان پر تذکیر نفس اور خضور کی بارش ہو رہی ہیں مسلسل اٹھالیس برد تک عمرت سر اور دس برد برس تک جامعہ مجلس نیلا گمبت انارکری لاہور میں خطبہ وعد دیتے رہے لاہور میں درس قرآن دیا جب تک صحت نے اجازت دی بلا ناگہ درس قرآن اور موائز حسنہ کا سلسلہ جاری رکھا اس کا ساتھ ساتھ سال تک درس سو تدریس کا خوبی جاری رکھا کیا میں پاکستان کے بعد جب عمرت سر سے حجت کر کے آپ پاکستان تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں نیلا گمبت انارکری مول چاند بلنے کے ایک حصے میں اپنے پیر موشت حکیمت امت حضرت مولانا عشق علی ثانوے کی طرف نسبت کرتے ہوئے جامعہ عشقیہ کے نام سے چودہ ستمبر انیس سو سنتالیس میں جنہیں درسے کی محید رکھی اس مدرسے نے آپ رحمت اللہ علیہ کی محیدت و خلوص کی وجہ سے اس تیزی کے ساتھ رکھی کی کہ مدرسے کی عمارت ناکافی ثابت ہوئی اور صرف آٹھ سال کے مختصر عرصے کے بعد فلوتپور روڈ پر ایک سو بیس کنال وسیع قطع راضی خرید کے انیس سو پچپن میں بروز جمعت المبارک بعد ماضی اصل جامعہ عشقیہ جدید کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے سنگے بنیاد کی اس تقریب میں پاک و ہند کی بڑی علم شخصیات نے شرکت کی مولانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ وقت کی بڑی قدر فرمایا کرتا تھے کہ وقت کی قدر کرو مرتے وقت آدمی زمین و آسماء کے خزانے بھی پیش کرے تو ایک منٹ بھی زندگی کا نہیں مل سکے گا آپ رحمت اللہ علیہ اس زندگی کو سراپہ رحمت سمجھتے تھے کیونکہ اس میں عمل سالیہ کا موقع نصیب ہوتا ہے جس پر آخرت اور عبدی زندگی کی ملیاد قائم ہوگی آپ رحمت اللہ علیہ کا سامنے اگر کبھی دین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جاتا تو آپ رحمت اللہ علیہ بریقین سے فرماتے کہ دین مٹانے والے خود مر جائیں کہ دین اللہ کے فضل سے قائم رہے گا مولانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ تبیر اللہ علیہ کے بعد یکم جون انہیں سو اکسٹر میں کلاتی میں وفات پا گئے نماز جنادہ مولانا اشتفالی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا شاہ عبدالغانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی اور سوسائٹی قبرستان کلاتی میں تدبین عمل میں آئی آپ جامعہ اشتفیہ لہور اور اولاد سالحہ کی صورت باپیات السالحہ چھوڑ گئے ہیں اللہ حافظ